دوستو ایک ایسا دیش جہاں پر کام کے دیوتا اور دیوی ردی کی پوجا کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جہاں یہ پوجا کی جاتی ہے وہاں کوئی بھی جوان استری یا پروس سارے سمبندوں کے معاملے میں بھوکے یا پیاسے نہیں رہتے دوستو ہم جس دیش کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس دیش کا نام ہے کمبوڈیا لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دے کی اگر آپ ابھی بچے ہیں تو کٹیا اس ویڈیو کو یہی پر بند کر دیں کیونکہ یہ کیول ویسکو کے لیے ہی بنائی گئی ہے دوستو کمبوڈیا دیش دکسین پورو ایسیا کا ایک پرمک دیش ہے کمبوڈیا کی پراجین دنت کتھاؤ کے انسار اس دیش کی نیو آریا دیش کے راجہ کمبو نے ڈالی تھی میں بھگوان شیف کی پریڑنا سے کمبوز دیش سے آئے اور یہاں بسی ہوئی ناگ جاتی کی سائتہ سے انہوں نے اس جنگلی مروسکل میں ایک نیا راجے بسایا جو ناگ راج کی عدبود جادوگری سے ہرے بھرے سندر پردیش میں پریورتیت ہو گیا کمبو نے ناگ راج کی کنیان میرہ سے ویوہ کر لیا اور کمبوز راجبانس کی نیو ڈالی کمبوڈیا کی ارت ویوستہ مکھے روپ سے وستر پردیوگ پریٹن ایوم نیرمان ادیوگ پر آدھاریت ہے دو ہزار ساتھ میں یہاں کیول انکور وات مندل میں آنے والے ہی دیشی پریعتکوں کی سنکیہ چالیس لاکھ سے بھی زیادہ تھی سند دو ہزار ساتھ میں کمبوڈیا کے سمودر تٹیہ چھیتروں میں تیل اور گیس کے ویسال بندار کی پوج ہوئی جس سے اس دیش کی ارت ویوستہ میں کافی پریورتن ہونے کی اپیکسہ کی جا رہی ہے دوستو کمبوڈیا ایک ایسا دیش ہے جہاں پر کام کے دیوتا کام دیو اور دیوی رتی کی پوجہ کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ جہاں یہ پوجہ کی جاتی ہے وہاں کوئی بھی جوان استری یا پروس سارے رکھ سمبدوں کے معاملے میں بھوکے پیاسے نہیں رہتے جس اسطحان پر کام دیو اور دیوی رتی کی پوجہ کی جاتی ہے وہاں اسطحان چاروں اور سے دور دور تک چار دیوالی سے گرا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس اسطحان پر جب بھی کوئی جوان مہیلا کام دیو کی پوجہ کرنے کے لئے آتی ہے تو کوئی جوان بیقتی اس سمیں اس مہیلا کے ساتھ سارے رکھ سمبدوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہاں عورت اس جوان پروس کو منا نہیں کرتی بلکہ خوشی سے اس پروس کے ساتھ راچ لیلہ رچانے کے لئے تیار ہو جاتی ہے دوستو ایسا اس لئے ہوتا ہے کیونکہ یہاں کے زیادہ تر استری اور پروسوں کا پراچین کال سے ہی ماننا ہے کہ ایسا کرنے سے سارے رکھ سمبدوں کے دیو تک خوش ہو جاتے ہیں اور ان کے جیون کو سکھ اور سانتی سے پھر دیتے ہیں دوستو یہاں پر حجہ کرنے کے لئے کچھ نیم بھی بنائے گئے ہیں جیسے اگر کوئی مہیلہ ماسک دھرم سے پیڑی تھے وہاں اس تری پوجہ کرنے کے لئے نہیں آسکتی دوستو ہر سال کمبوڈیا سے لاکھوں مہیلہیں چین سادھی کرنے کے لئے پیجی جاتی ہیں کوئی اپنی پسند سے جاتی ہے اور باقیوں کو پیج دیا جاتا ہے کمبوڈیا کی مہیلہوں نے گریبی سے بچنے کے لئے سادھی کا راستہ اپنایا ہے ریپورٹ کے مطابق لڑکیوں کو دلال جھپ رہنے کے لئے چار ناک روپے تک دے دیتے ہیں چین میں بھی تسکری کے خلاب قانون ہے لیکن اس کو لاغو کرنا مشکل ہے کیونکہ چین میں پارم پرک معاملوں کو جاتا مہدو دیا جاتا ہے ورواستہ کو صدھارنے کے لئے کمبوڈیا میں سادھی کرنے والے گیڈیسی پورسوں سے کہا جاتا ہے لیکن گریبی میں گھیرے لوگ تسکروں اور دلالوں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں دوستو انکور وارٹ کمبوڈیا میں دنیا کا سب سے بڑا دھارمی قسمارک ہے جو قریب 1626 ہیکٹیئر میں پھیلا ہوا ہے یہاں مول روپ سے کھمیر شامراج میں بھگوان ویسنو کے ایک ہندو مندر کے روپ میں بنایا گیا تھا میکانگ نتی کے کنارے سیمبرک سہر میں بنایا ہے مندر آج بھی سنسار کا سب سے بڑا مندر ہے تو سینکڑو ورگ میل میں پھیلا ہوا ہے یہ مندر میرو پروت کا بھی پرتیق ہے اس کی دیوارو پر بھارتیا دھارم گرنٹوں کا چپران ہے ان پرسنگوں میں اپسرائیں بہت سندر چتریت کی گئی ہیں ان میں اصوروں اور دیوتاو کے بھی سمندر مندھن کا درشے بھی دکھایا گیا ہے سناتن دھارم کو ماننے والے اسے اپنا پویتر تیرت اسطل مانتے ہیں تو دوستو کمبوڈیا دیش کے ان روچک تکھوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں دھنیا واد